نمسکار دوستو میں پنڈیت کے کے سرما سمپادک جوتیز گروہ ماسک پترے کا سواغت کرتا ہوں آپ کا اس یوٹیوب چینل میں اور سواغت کرتا ہوں آپ کا اس خاص کارکرم میں اس خاص کارکرم میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دیو گروہ ورسپتی کے ہونے والے راسی پرورتن کی یعنی دیو گروہ ورسپتی جو اپریل ماہ میں یعنی وائس اپریل کو جو راسی پرورتن کریں گے اس کا سب ہی راسیوں پر کیا پرورتنے والا ہے اس کی ہم الگ لگ راسیوں کی بات کر رہے ہیں تو دیو گروہ ورسپتی جنہیں دیوتاؤں کا گروہ کہا جاتا ہے اور ویدک جوتیز میں ان کو بہت ہی سدھ درستی والا سبگرہ مانا گیا ہے یہ دیو گروہ ورسپتی بائیس اپریل دو ہزار تیس کو پراتے ہے تین بج کر تیس منٹ پر اپنی سواراسی یعنی مینڈاسی کو چھوڑ کر کے یا مینڈاسی سے نکل کر کے اپنی مطر راسی میس راسی میں پرویس کرنے جا رہے ہیں جب دیو گروہ ورسپتی میس راسی میں پرویس کریں گے اس سمیں وہ ہے اپنی استوستہ میں ہوں گے کیونکہ 28 مار سے دیو گروہ ورسپتی میینڈاسی میں ہی استوستہ میں آ جائیں گے اور پھر 27 اپریل کو پراتہ کال دو بج کر سات منٹ پر وہ اپنی استوستہ سے باہر نکلیں گے جب دیو گروہ ورسپتی کا گوچر میس راسی میں ہوگا تب وہاں پر پہلے سے ہی راہو براجمان ہوں گے اور دیو گروہ ورسپتی کے ساتھ وہ صحیح کریں گے اور ان دونوں کی جو یوتی بنے گی یعنی گروہ چانڈال دوس کا پربھاؤ بھی دکھائے گی یا اس کا اثر رہے گا ورسپتی 4 ستمبر کو سام کو 4 بج کر 58 منٹ پر اپنی وکری عوستہ میں آئیں گے اور ورس کے آخری دن انتیم دن 31 دسمبر 2023 کو پراتہ 7 بج کر 8 منٹ پر اپنی جو وکری عوستہ ہے اس سے باہر نکلیں گے بیدک جوتیس کے انصار دیو گروہ ورسپتی کا یہ راسی پرورتن ہے بہت ہی مہتوپونی پربھاؤ دینے والا مانا جاتا ہے کیونکہ دیو گروہ ورسپتی کی جو درستی مانی جاتی ہے وہ امرت کے سمان ہوتی ہے یعنی امرت درستی ہوتی ہے اور جس بھاؤ پر بھی وہ اپنے درستی ڈالتے ہیں اس کی وہ وردی کرتے ہیں ویسے بھی یہ ایک وردی کارک گرہ مانے گئے ہیں دیو گروہ ورسپتی اس پرکار ورسپتی کا میس راسی میں گوچر سبھی راسیوں پر کیا پربھاؤ دکھانے والا ہے آئیے ہم جاننے کا پریاس کرتے ہیں اور پہلے ایک ویڈیو میں ہم بات کر چکے ہیں میس راسی کے جاتکوں کے لیے کیا رہے گا دیو گروہ ورسپتی کا یہ راسی پرورتن یا ان کے اوپر کیا پربھاؤ پڑے گا دیو گروہ ورسپتی کے اس راسی پرورتن سے اب ہم بات کرتے ہیں راسی چکر کی اگلی راسی کی یعنی ورش راسی کی ورش راسی کے جو جاتک ہیں ان لوگوں کے لیے دیو گروہ ورسپتی ان کی راسی کے لیے آٹھ میں اور گیار میں بھاؤ کے سوامی مانے گئے ہیں یہ گروہ گوچر جو ہوگا دو ہزار تیئیس میں ورش راسی جاتکوں کے لیے کچھ پریشانیوں کا سمیہ رہ سکتا ہے یعنی جو پریورتن ہوگا وہ ورش راسی کے لوگوں کے لیے کچھ پریشانی لے کر آئے گا کیونکہ پہلی بات تو برسپتی آپ کے لیے بہت انکول گرہ نہیں ہوتے اس کے بعد آپ کا اپنی راسی سے نکل کر آپ کے دو آدس بھاؤ میں آنا آپ کے خرچوں میں بڑھتری نشت روپ سے کرائے گا راہو اور برسپتی سوری کے ساتھ اپریل میں آپ کے دو آدس بھاؤ میں ہوں گے یعنی آپ کے وار میں بھاؤ میں تینوں کی یوتی بنے گی آپ کے سواست سے سممندت یعنی سواست سے جڑی ہوئی سمسیاؤں میں بڑھتری کر سکتے ہیں یدی آپ نے ان پر اگر دھیان نہیں دیا تو آپ کو اسپتال جانا پڑ سکتا ہے یا اسپتال کے چکر لگانے پڑ سکتے ہیں اس دوران آپ اپنے کرموں کی گتی نشت روپ سے صحیح رکھیں کیونکہ جیل جانے کی نوبت بھی آپ کے ساتھ آ سکتی ہے ان لوگوں کو آ سکتی ہے جو کسی نے کسی طرح کے کانون برد کاریوں میں سنلپت ہیں اور بڑے دن سے مچے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ یوتی ان کو جیل بھیجوا سکتی ہے حالانکہ اس دوران ایک فائدے کی بات یہ بھی رہی گی کہ آپ کی جو نوکری ہوگی یا جو بجنس ہوگی اس کے لیے اگر کوئی کسی طرح کی ویدیش سے سمبندی تیاترہ کرتے ہیں یا کوئی ویدیش سمبندی جانے کی تیاری کرتے ہیں تو نشت روپ سے آپ اس کام کے لیے بجنس یا نوکری کے سمبند میں آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں برسپتی کا یہ گوچر آپ کے جو گھرے لوگ خرچے ہوں گے ان پر بھی بہت زیادہ جوڑ دے گا یعنی آپ کے گھرے لوگ خرچے بڑھیں گے پریبار کو لے کر سترو بھی آپ کی پریشانیاں اس سمیہ پر بڑھانے میں کوشش کریں گے یا سترو بھی آپ کی پریشانیاں اس سمیہ بڑھائیں گے حالانکہ انگرہوں کی مدد سے آپ ان سبھی پریشانیاں سے جیت حاصل کر لیں گے اور بیماری سے بھی باہر نکلنے کی آپ چھمتا ایک طرح سے اپنے اندر تیار کریں گے اس دورہ دھارمک بیچار آپ کے مند میں بہت زیادہ آئیں گے اور دھارمک کریا کلاپوں میں بھی آپ کا اچھا خاصا ویعہ ہونے کی سمبھاونہ ہے مندروں اتھوا دھارمک اس طرح پر کسی یاترہ کے ادیسے سے آپ کے جانے کے بھی اس سمیہ یوگ بنیں گے جو پریشانیاں ہوں گی جو گروہ کے گوچر کے کارن کچھ ایک پریشانی بھی آپ کو رہیں گے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لئے ملاجلا پر بھاؤ ہے ان میں کمی کرنے کے لئے جو پریشانیاں ہیں ان میں کمی کرنے کے لئے اس گوچر میں جو ہونے والے کسٹ ہیں ان میں تھوڑا سا نیونتہ لانے کے لئے آپ گروہ بار کے دن یعنی ورسپتی بار کے دن بھورے رنگ کی گائے کو آٹے میں کالے تل ملا کر اس کو روٹی بنا کر کے اور حلدی کا اس روٹی کے اوپر تلق لگا کر ماتا کو کھلائیں اور اس کا آسیرواد پرابت کریں ایسا کرنا آپ کے لئے جو دیو گروہ ورسپتی گروہ چانڈال یوگ رہو کے ساتھ اور سورج دیو کے ساتھ مل کر جو آپ کو پریشانیاں خرچ ادھیک بیماری یا جیل جیسی استطیب بنانے کی جو فل ہوں گے ان میں کافی حد تک کمی ہوگی اور آپ کا یہ سمیہ نشی طروب سے آنند میں نکل سکتا ہے یا یہ کہیں کہ ان کے جو نقصان ہونے کی سمیہ ہونا ہے وہ کافی حد تک کم ہوگی چلیے دوستو ابھی ہم نے بات کی ورش راسی کے لئے کیسا رہے گا یہ گروہ کا راسی پرورتن آگے ہم بات کریں گے مِتھو ناسی کی اور مِتھو ناسی سے آگے مین ناسی تک کے انجاتک ہوگی الگ لگ ویڈیو میں بات کریں گے ایک بات اور یدی آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترند کریں سائیڈ میں لگے ہوئے ویل آئیکون کو دوائیں تاکہ آپ ایسی گیان بردگ روچک جگیا سو جانکاریوں سے کہیں بنچتنا رہیں آپ کے پاس یہ سمیہ رہتے پہنچتے رہیں ایک بات اور ہے کہ پرتیک دن ہم پراتے ہیں ساڑھے سات بجے اس دن کا راسی فل پنچانگ تیتھی ویسے اگر کوئی اس دن برت پرمتیوہار ہے اس کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں آپ لوگوں کے اگر کوئی پرسن ہوتے ہیں ان کے اتر بھی وہیں پر آپ کی کنڈلی کا کوئی پرسن ہے اس کو بھی ہم وہیں پر دینے کا پریاس کرتے ہیں اپنے نام کے ساتھ آپ ہمیں وٹس اپ کریں اگر کوئی کمی ہوگی اس آپ کی جنمتی تھی میں تو ہم آپ کو وٹس اپ پر ہی ریپلائی دیں گے کرپیا فون کرنے سے تھوڑا بچیں ہم جو آپ کا پرسن ہوگا نیز ڈے یا سیکنڈ نیز ڈے ہم اس کو پروگرام میں سامل کریں گے اور آپ کی جو سمسیہ ہے اس کا جواب دینے کا پریاس کریں گے چلیے چینل کو سبسکرائب بھی کریں دیکھتے بھی رہیں اگر جانکاریاں اچھی لگتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ سیر کرنا بھی نہ بھولیں تاکہ وہ لوگ بھی اس کی جانکاری کا لاب لے سکیں آج کے لئے اتنا ہی آگیاد ہے نمشکار